اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکو ٹک ٹاک اور خیر کہریت سے ہوں گے تو دیکھیں جی آج بھی ہے بارش شارش اور یہاں پہ تو بارش ہوتی رہتی ہے سردی ختم نہیں ہوتی تو بندے گزر رہے ہیں تکو چھتری چھتری بھی کوئی نہیں کندی نہیں کیونکہ اے الکی الکی بندہ باندی ہونی بھی چلو تے تو سنگی نال نال دسنیاں بچے کیا کرنے پہ ایک ہے کھلا کیتا آیا تو انہ کی لگایا روزہ تو یہ دیکھیں اور دوسرا یہ بیٹھا ہوا ہے ج موبائل کے ساتھ لگایا تیسرا یہ آ کے لیڈی ہے تو یہ چوتھا ہے دیکھیں اپنے ڈرامے کر رہا ہے تو ابھی آپ یہ سننا ہے یہ آپ کو بولے گا رمضان مبارک اگر سمجھ آ گئی تو مجھے بتانا کمیٹ کر کے چلیے جی ہو گیا رمضان مبارک تو اب بناتے ہیں کچھ کھانے کے لیے اور کھانے میں آج میں کیا بنا رہی ہوں اے تکو جی میں بنانی پیاں پینڈیاں خاصا آئے کیونکہ گوشت شوشت کائی کائی تھکی گیاں تو میں اپنے ہستے اپنے خاص بند ہستے جڑا نہ بنانی پیاں پینڈیاں تو میں نے جو ہے نا ہلکے سے تیل میں جی پیاز جو ہے نا اس کو کر لیا تھا ہلکا ہلکا سا اتنا زیادہ نہیں کیا براؤن کر لیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھی پینڈیاں تو اس کو میں چکنے طریقے سے پونڈ لی تھی تو ابھی میں پونڈ رہی ہوتی آپ کو دس رہی ہوں گی اور بہت تیزہ بردست بنتی ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے اگر بنائی ہے تو مجھ کو کمیٹ کر کے دسنا اور اویل کافی زیادہ ہے لیکن ویڈیو میں نظر آپ لوگوں کو نہیں آرہا تو یہ دیکھیں جی مزدار قسم کی ہو رہی ہیں ہماری پینڈیاں تیار تو ویسے تو ہم لوگ یہ ہے کہ پکوڑے شکوڑے باقی چیزیں تو بنتی ہی بنتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے آج سوچا کہ پینڈیاں بنا تو ابھی میں اس کو جو ہے نا ساری چیزوں گا رکھ کے دھم لگا دوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے لگا دیا ہے دم دم آدم دم تو میں اس کو دس ایک منٹ تک کے لئے چھوڑوں گی اتنے میں پینڈیاں گلی گیا سن تو یہ آپ کو دیس رہی ہیں یہ اول رہی ہیں جو یہ دیس رہی ہیں اچھے طریقے سے پینڈیاں ہو گئی ہیں ہماری مزدار قسم کی تیار تو بس ابھی ہم ساتھ ساتھ بنائیں گے روٹیاں شوٹیاں اور باقی چیزیں بنائیں گے سالن بنائیں گے ویسے کھاتا تو اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے رمضان کے مینے میں سالن کھاتا کون ہے تو جب کوئی بنا لیتا ہے دو دو برگیاں مارنے ہیں ہمیں جڑانا تو یہ ہے کہ تھوڑی بوتی جس کا دل کرے گا وہ کھا لے گا بچے تو میرے نہیں کھائیں گے انہوں آستا ہے کچھ اور بنانا پیسی تو وہ میں کیا بناوں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوئی تیر میں تو یہ دیکھیں جی آخری لک تو ایک سائٹ پر میں نے جو انا بیسن رکھا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دستی ہوں یہ ہے جی پکوڑوں کا مسالہ تو مسالے کو میں ابھی مکس کروں گے اور دوسری سائٹ پر میں نے اویل بھی رکھ دیا ہے تو یہ چھوڑی دیر میں بنائیں گے پکوڑے تو یہ دیکھیں جی یہ ہیں جی کیا مپھلیاں ہیں اور بڑی مزیدار قسم کی ہیں تو یہ میرے کسبن لے آئیتے کھانے کے لیے تو بڑی مٹھی مٹھی ہیں جی ہیں مپھلیاں نے تو سمی اگر کھا دیاں تمہیں کی لازمی دسی ہوگر ادھر کھا دیاں ویسے تو ادھر اتنی زیادہ اچھی کوئی مپھلیاں نہیں ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہے موٹی موٹی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی میٹھی مپھلی ہے ویسے اتنی جی زیادہ مٹھی نہیں ہوتی تو چلیے اب بناتے ہیں افتاری تتصو مپھلیاں تتکیرے تو ان بنانے ہیں افتاری تو جیسا کہ میں نے آپ کو دسا تھا کہ میرے بچے نہیں کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے ہیں جی سبزی کوئی بھی نہیں کھاتے دالیں کوئی نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے بنا رہی ہوں میں چکن تو یہ میں ابھی کروں گی فرائے فروئے تو اس کو میں نے مسالہ شسالہ لگا کے اچھے طریقے سے اس کو میں نے بکا گراکہ دیا تو ابھی ہم کریں گے اس کو فرائی اور پھر فرائی کرنے کے بعد آپ کو دسیں گے کہ اس کی کیا لک نظر آتی ہے تو ہو چلیے جب تک میں بناتی ہوں پکوڑے تو یہ دیکھیں جی پکوڑے ہو رہے ہیں ہمارے مکس اور میری سسٹر نے کہا ہے کہ میں بنا دیتی ہوں پکوڑے میں نے آخر بہت بہت مہربانی آپ کی جو ہے نا پکوڑے بنانے لگی ہیں تو چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو سم بناو پکوڑے تو میں بنانی ہوں ویڈیو تو یہ دیکھیں جی وہ اب ڈال رہی ہے پکوڑے آہستہ آہستہ اور یہ ہو جائیں گے فرائی اور مزیدار قسم کے پکوڑے ہو جائیں گے ہمارے تیار تو دیکھیں کہ آپ کو کیسے لگ رہی ہیں سننے لگنے پہ مزیدار قسم میں بڑی کرسپی جی پکوڑے بننے رمضان میں اگر پکوڑے نہ کھائیں تو ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں کھایا ہم لوگوں نے پتا نہیں اللہ اور روزے فرض کیتے سے پکوڑے کی سورز کیتے اے سمجھنی اشنیم کی خیر تو آپ سارے کھاتے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے بس افتاری کا لگا ہوا ہے ٹائم نزدیک نزدیک تو یہ دیکھیں جی آئیے ہے افتاری ہمیں جو اینا میری ایک فرینڈ ہے تو اس نے بھیجی ہے تو بڑی زبردست لگ رہی ہے قسم سے تکیتے پکھ لگی بھی تو یہ بنی ہوئے ہیں جی چپس ہیں یہ فروٹ چاٹ ہے ساتھی پکوڑے ہیں سموسے ہیں اور دین بھلے ہیں یہ چاٹ ہے کچھ بھی ہے وہ کھائیں گے تو پھر جو اینا پتا لگے گا تو ادھر ہمارے پکوڑے بھی ہوئے گی ہیں میرا خیالت تیار تو ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی تھوڑے جو ہوئے گی بس ہے ذرا جرے گی تو ہوئی کہ سڑے پکوڑے بالکل تیار مزے دار قسم نے تو بس ابھی فرائی کریں گے ہم چیکون تو یہ چیکون جو اینا بابی آدم الاسلام کے جو گڑائی ہے وہ ہم نے رکھی ہویا یہ ولی نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ نون سٹیک وغیرہ ساری ختم ہوگی ہے لیکن یہ بڑی کام کی ہوگی ہے مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے اس میں جو اینا پکانا بس جلدی میں اس میں بنا لیتی ہوں جو اینا کوئی بھی چیز پکانی ہو اس میں کر لیتی ہوں علاکہ دوسرے بھی پڑے ہوئے لیکن مجھے بس ہوتا ہے کہ اسی میں پکا لو تو یہ دیکھیں جو فرائی ہو رہا ہے ہمارا چیکن میکن تو مجھ کو دسنا ضرور کیا آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ تکو جی اونا پیا سڑا چکن فرائی ہمارا چیکن جو انا فرائی تقریبا تقریبا ہوئی گیا ہے تو بس ہم اس کو ابھی نکالیں گے پلیٹ میں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا رسنا پیانے نا کتنا زبردست لگنا پیا تو بس ہم اس چکن کو اب نکال لیں گے پلیٹ میں تو زیاری باتے پلیٹ میں نکالیں گے اور کس میں نکالیں گے آتھوں میں تو دینی سے رہے کتنا اچھا لگ رہا ہے یمی یمی سا فرائی چیکن تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ چیکن اور پکوڑے اور انڈیاں تمہیں کی لازمی دسیوں کے تو سن کی کس طرح لگی مڑی افتاری ہے تھوڑی جی جڑی کوئی بنائی بچے آستے ابھی تاپنے آستے تو اگر آپ کو میری یہ نا چول سی ویڈیو پاس آندا آگئی ہو نا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا کہیں جو اس لوگ کو میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ باپائے تا تا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا تو یہ لیک پیس آپ لوگوں کے لیے میں بھی کرتی ہوں افتاری آپ لوگ بھی کریئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ